اس مسلمانوں تمہارے پاس ہم یہاں یا تو اللہ کے قانون کا نفاظ کریں گے یا مریں گے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اس لیے ہم نے کشتیاں جلوا دی ہیں اب نہ کوئی بھاگ سکتا ہے نہ کوئی فرار ہو سکتا ہے اب اس ملک میں رہنا ہے تو اللہ کے اسلام کا جھنڈا نہرانا ہے یا پھر جہاد کر کے ہمیں مر جانا ہے ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں زندہ رہنا ہے تو اسلام نافذ کرو نہیں تو لڑکے مر جاؤ بھاگنا کوئی بھاگے نہیں اس لیے میں نے کشتیاں جلا دی تاکہ نہ رہے گا باس نہ بتے گی باس نہیں یہ ایمان تھا ایمانی طاقت ان کے اندر تھی میرے بھائیو یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر یہ ہے اس پرین کی فوج سے کہیں ہمارے مسلمان در نہ جائیں کہیں کشتی سے آئے کشتی اٹھا کر پھر بھاگ نہ جائیں اس لیے اس پرین پہنچنے کے بعد تاریخ اتنے ضیاب میں کشتیاں جلوا دی اور کہا اب یا تو رہیں گے تو اسلام قائم کریں گے یا پھر لڑ کر مر جائیں گے دو راستوں کے لابہ تیسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ایمانی طاقت ہوگی ہماری بنیاد کمزور ہے ابھی دیکھ لیجئے ابھی ایک لڑکے کی کسی لڑکی سے شادی کی بات ما بات چلا دے لگیں ایمان کا اندازہ لگا لیجئے گا وہیں پر فوراں بات ہوتے 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 بات آ جائے گی بیٹا کیا کرتا ہے کہ کپڑے کی دکان ہے دس لاکھ روپے کی دکان ہے اس پر بیٹھتا ہے فوراں لگے گا باپ ایک دک کہے گا کہ جب دس لاکھ کی دکان پر بیٹھتا ہے تو کم سکن ایک مورس آئے گے تو آپ دہید ہوگی میرا بیٹا دس لاکھ کی دکان پر بیٹھتا ہے کپڑے کی دکان پر بیٹھتا ہے تمہاری بیٹی کو کھلائے گا پھلائے گا تو کیا آپ دکان پر آنے جانے کے لیے کیا ایک بائیک نہیں دے سکتے ہو ابھی پتا چل جائے گا شادیوں کے نوٹے پر کی ایمان کتنا پرسنٹ ہمارے اندر موجود ہے میرے بھائیوں میں نے کل کیا بھی جلسے میں کہا تھا کہ جب کوئی اپنے بیٹے کے نام پر بائیک مانگتا ہے مورسائیکل مانگتا ہے تو اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا کہ اس سے بڑا انٹرنیشنل بھکاری کوئی ہے ہی نہیں میرے دروازے پر کوئی لگڑا لولا آئے سو دو سو پانچ سو روپے دینے میں اچھا لگتا کبانی کے لائق میں ہی ہاتھ کتے ہیں پیر کتے ہیں لنگ رہا ہے آنکھوں سے ہنگتا ہے اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے سو روپے دے دو بچارے کو اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے اب ایمانداری کے ساتھ بتاؤ یہ ہٹا کٹا نو جوان پندرس اور اپنے بیٹے کے نام پر کہہ رہا ہے ستر ہزار کی بائیک وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے یہ بیٹے کے نام پر مانگ رہا ہے تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ انٹرنیشنل بھگاری کون ہوا جو اللہ کے نام پر سور روپے مانگتا وہ یا جو اپنے بیٹے کے نام پر موترسائچل مانگ رہا ہے وہ کون ہے یہ آپ فیصلہ کر کے بتائیے کہ ان دونوں میں انٹرنیشنل بھگاری کون ہے الفاظ میرے کروے ہیں سخت ہیں زہری میں ہیں لیکن سننا پڑے گا آپ کو مافی نہیں مانگوں گا میں میں نے بھیک مانگ لی شروعانی کا دامن اٹھا کر اپنی قوم کے لیے لیکن یہاں میں غلط نہیں ہوں میں نے کہا ہے انٹرنیشنل بھیکاری میں اپنے جملوں پر قائم ہوں اس کے لیے میں آپ سے مافی کا چندہ نہیں مانگوں گا کہ ماف کر دو نہیں کیوں مانگے ہم نے کوئی غلط بولا ہے کیا ہو تو ہو انٹرنیشنل بھیکاری بھیجا کرو اپنے بیٹے کے نام پر مانگو گے اور ہم آپ کو بھیکاری بھی نہ کہیں بھا صاحب بارات آ رہی ہے صاحب چار سو اور پان سو آدمی بارات میں جا رہے ہیں ایمان دیکھی ہمارا چار سو پان سو آدمی گلتی والے سے کہہ رہے ہیں صاحب ہلو چار سو آدمی کی بارات جا رہی ہے اچھا لڑکی کا باب مجبور ہے اچھا ٹھیک ہے سنو دہیش میں دو تین آئیٹم کم دے دوں کے چلے گا لیکن خاطری میں کمی نہیں ہونی چاہیے ہمارے مہمان کی مہمان نوازی اچھی ہونی چاہیے جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے یہ لڑکے کا باب جو لڑکی کے باب سے کہہ رہا ہے مہمان نوازی اچھی ہونی چاہیے اس کا مطلب آپ سمجھ رہو اس کا مطلب ہے میرے ساتھ جو دھائی سو تین سو باراتی آ رہے ہیں بھڑاتی نہیں چور جو آ رہے ہیں چور بھی نہیں ڈھاکو ڈھاکو یہ یوٹیرے جو ہمارے ساتھ آ رہے ہیں ان کو چھوٹا بڑا نہیں چلے گا چھوٹا دینا مو سے نہیں کہہ رہا ہے مو سے اتنا کہا خاطری اچھی کر دینا جہیز میں ایک دو آئٹم کم کر دینا چلے گا لیکن خاطری اچھی کر دینا مہمان نوازی اچھی یہ اس اچھی میں بہت سے چیزیں چھپی ہوئی ہیں یعنی بڑا نہیں چلے گا چھوٹا دینا پالٹی نہیں چلے گا گرسی مرگا چلے گا ایک آئٹم نہیں چلے گا پانچے آئٹم دینا اس اچھی میں یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں اور ان لٹیوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اس لڑکی کا باپ کہاں کہاں سے بیچارہ قرضہ لیتا ہے اور آپ کو ایک ٹائم اچھا کھانا کھلا دیتا ہے اچھا کھانے کا مطلب سمجھ گئے نا آپ کو بڑے کا نئی مٹن کھلا دیتا ہے دیسی ملکہ کھلا دیتا ہے آپ کے پیٹ کی جہنم کو بھر دیتا ہے حالانکہ اس ایک دن کے کھلانے کے چکر میں اس لڑکی کے باپ کو اس کا قرض کا ادائی کی کرتے ہوئے کتنے سود دینا پڑتا ہے اور کتنے سال تک اس کا قرضہ ادا نہیں کر پاتا ہے وہ بیچارہ کبھی آپ نے اس غریب باپ کی غربت کی طرف بھی آپ نے خیال رکھو اتنا یاد رہنا اگر آپ نے کسی غریب کی غربت کو نہیں دیتا ہے تو آپ ظالم ہو جائیں گے آپ ظالم کہلائیں گے یہ زمین پڑی ہے یہ کھالی زمین ہے جہاں عورتیں بیٹی ہوئی ہیں میں یہی رہتا ہوں میں یہی رہتا ہوں چلیے مان لیجئے مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک زمین کس کی ہے آپ کا نام شرافت علی کا نام ہے مان لیجئے زمین شرافت علی صاحب کی ہے سنیے بہت امپورٹین بات بتانے جائے سننا پڑے گا کہ میں تمہیں نہیں تمہارے پاک تو بھی سننا پڑے گا جب تک میں یہاں ہوں یہ پاور مجھے محمد رسول اللہ نے دیا ہے بیٹھو یہاں پر سنو یہ زمین شرافت علی صاحب کی ہے دو لاکھ کی زمین ہے مجھے معلوم ہے کہ دو لاکھ کی زمین ہے لیکن شرافت علی صاحب کی والدہ کی طبیعت خراب ہے ان کو ہسپیٹل میں اپنی ماں کا علاج کرا رہے ہیں اب جرجیس صاحب سوچ رہے ہیں کہ شرافت علی اپنی ماں کی طبیعت کو کا علاج کرامے کے لیے اپنی زمین بیچے گا کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اب جرجیس صاحب اس کی زمین بکنے کا انتظار کر رہے ہیں اور مجبوری کا خائطہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ دو لاکھ کی زمین ہمیں دیر لاکھ نہیں مل جائے شرافت صاحب آئے جرجیس صاحب آپ محلے میں اچھے آدمی ہیں آپ ہماری زمین لے لیجیس صاحب ہمیں زمین کی ضرورت نہیں ہے اور لاؤگ ڈاؤن کے بعد زمین کی قیمت بڑھ بھی نہیں رہی ہے صاحب خراب نہیں ہے صاحب لے لیجیس میری ماں کی طبیعت خراب ہے اچھا والدہ کی طبیعت خراب ٹھیک ہے اگر ڈیر لاکھ روپے نے دینا تو دے دو کیونکہ زمین کی قیمت بڑھ تو رہی نہیں ہے معلوم ہے کہ دو لاکھ کی ہے لیکن شرافت صاحب مجبور ہیں اور اللہ اپنے ماں کا علاج کرانے کے لیے وہ زمین ڈیر لاکھ روپے بھی دے دیتے ہیں ہم نے ڈیر لاکھ لگایا انہوں نے ڈیر لاکھ دے دیا لیکن جرجیس کو معلوم ہے کہ زمین دو لاکھ کی ہے اللہ کی قسم ہم اس کے دانگون بین مار ہیں چاہے سعودہ کر کے لیے ہم نے کیوں نہ لیا ہو کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ دولار کی زمین ہے ہم حق مار رہے ہیں ہم مجبور کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسلام نے کہہ رہا ہے کہ تُو چاہے کدنی نمازیں پڑھ لے چاہے کدنے نمازیں پڑھ لے لیکن تُو نے اپنے مسلمان بھائی کی اوپر ظلم کیا ہے اللہ کی قسم تیری نماز قبول نہیں ہوگی تیرا روزہ قبول نہیں ہوگا ہم پڑھے کہاں ہیں چلے گئے مسلمان پڑھے آئے دو رکھان نماز پڑھ کے داری پہاں تھیل کے نکل گئے لگتا جیسے اللہ پر بہت بڑا حسان کر کے آئے گے اللہ پر بہت بڑا حسان کر کے آئے ہیں جب تک تم لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ کہ تنہی یہ واضح قبول نہیں ہوگی کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ شاب دو لاکھ کی زمین شرافت علی صاحب کی ان کی ماں کا علاج ہونا ہے بچارے کو ضرورت ہے پیسوں کی چلو دو لاکھ کی زمین کو ہم سوہ دو لاکھ میں لے دیتے ہیں بچارہ اپنی ماں کا علاج کرا رہا ہے ایسے کسی کے سامنے ہاں پھلانے میں شراف آ رہی ہے چلو دو کی زمین ہم دو پچیز میں خرید لیتے ہیں ہماری زمین پڑھی رہے گی دو چار سال اس کی قیمت بڑھ جائے گی لیکن ایک مربود آپ نے بچارہ اپنی ماں کا علاج کرا لے گا کبھی دو لاکھ کی زمین کو سوہ دو بار میں لیا ہم نے کبھی دو لاکھ کی زمین کا دھائی لاکھ میں جائے جب دو کا دھائی نہیں جائے سکتے ہو تو دو کا ڈیر دینا بھی ظلم ہے ظلم ہے ظلم ہے رکھے قابع کی قسم ظلم ہے اور اللہ اس سے باف نہیں کرے گا مجبور کے مجبوری کا فائدہ ہوتھائیں گے آپ ایمان اس چیز کا نام نہیں یہی تو ہماری ایمان کی کمزوری ہے یہی تو ہماری ایمان میں کمزوری ہے ہماری بنیان جب کمزور ہے تو ہمارت کیسے مضبوط ہو سکتی ہے ہمارت ہماری کیسے مضبوط ہو سکتی ہے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے